اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعَيْن وَهُوَا خَيْرُ نَاثِرٍ مَعُعَيْن وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ وَلَعَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَئِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمِ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَا يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيٌ عَلِيمٌ اے صاحبانِ ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور تقوی پروردگار اختیار کرو اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَاقَصَوْتِ النَّبِي اے صاحبانِ ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْد اور خبردار نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اَن تَحْبِتَ آمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہیں تمہارے عامال حبت نہ کر لیے جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ وہ لوگ کے جو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند نہیں کرتے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے عزمہ لیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجِرٌ عَدِيمٌ انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے عظیم عجر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَمْ مِنْ وَرَائِ الْحُجَرَاتِ اَكْثَرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور وہ لوگ کے جو اے حبیب آپ کو آپ کے کمروں حجروں کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے وَلَوْاَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَا إِلَيْهِمْ اگر یہ لوگ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ باہر آجاتے لَكَانَا خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر تھا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَوَيَّنُوا اَنْ دُسِيبُوا قَوْمًا بِجَحَالَتٍ فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَعْدِمِينَ اے صاحبانِ ایمان اے صاحبانِ ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو اگر تم جہالت کے بنیاد پر کوئی قدم اٹھا بیٹھو گے تو فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَعْدِمِينَ تو تم اپنے کیے پر پشمان شمار ہوگے پشمانی تمہیں اٹھانا پڑے گی ندامت تمہیں دیکھنا پڑے گی یہ سورہ مبارکہ حجرات کی چھتی آیت جس پر میں گزشتہ دن بھی غور کر رہا تھا اور آج بھی ہم اسی پر تھوڑا سا غور کریں گے بات ہماری کل مکمل نہیں ہوئی تھی اور شاید بات آج بھی مکمل نہ ہو اور اس آئے کریمہ کے اوپر ہم آج بھی غور کریں ہم نے بیان کیا تھا ابتدائی مجلس کے اندر کہ سورہ مبارکہ حجرات کی اٹھارہ آئیتیں ہیں یہ انچاسوہ سورہ ہے چھبیس پارے میں ہے یہ مدنی سورہ ہے اور یہ تہذیب اور اخلاقیات کو بیان کرتا ہے اس سورے کے اندر گھر علو اخلاقیات کا ذکر بھی ہے اور سماجی اخلاقیات کی بات بھی ہے اور اپنے بڑوں سے کیسے رویہ ہمارا ہونا چاہیے اپنے چھوٹوں سے رویہ اپنے متعلقین سے رویہ اور اسی طرح مختلف آداب اور تہذیب اس حوالے سے بیانے ہوئے کچھ گناہان کبیرہ کبھی ہاں ذکر ہوا ہے کہ جن سے پرہیز کرنے کے لیے خاص طور پر حکم دیا گیا ہے جو انشاءاللہ اندہ کی آیات میں جو ہے وہ موجود ہیں اور اس پہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو بار بار غور کرنا چاہیے ابھی میں قوم کے مستقبل سے اور قوم کے میماروں سے اور قوم کے ہونہاروں سے ان کے زیارت کر رہا تھا برابر کی عمارت میں تو وہاں بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہر آن ہر لمحہ ہر دن ہر وقت ہمیں معائزے کی ضرورت ہے ہمیں نصیحت کی ضرورت ہے ہمیں وعاز کی ضرورت ہے اور جو لوگ وعاز قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر ان کے دل مردہ نہیں ہوتے وہ لوگ مردہ نہیں ہوتے کہ جو معائزہ مانگتے ہوں اور عمیر مامنین نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو معائزہ طلب کرتا ہو اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا اور اصل زندگی اور اصل موت بھی دل ہی کی زندگی اور دل ہی کی موت ہے بہت سارے لوگوں کے بدن زندہ ہوتے ہیں مگر ان کا دل مردہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے بدن حتی مردہ ہو جاتے ہیں مگر وہ زندہ دل گزرے ہوتے ہیں تو آج ان کی قبریں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں جیسے مولا علی نے فرمایا کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ افقی میتیں ہیں اور کچھ امودی میتیں ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہیں مولا کی تعبیر دیکھئی ہے کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہیں اور کچھ چلتے پھرتی میتیں ہیں مولا کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہیں جس کا ضمیر مر چکا ہو جس کا احساس مر چکا ہو جس کی فطرت سالم نہ رہی ہو وہ چلتی پھرتی میتیں ہیں ایک سلوات حدیعہ کریں محمد وعالی محمد پہ تو کیا کریں کہ ہم مردوں میں شمار نہ کیے جائیں کیا کریں کہ ہم چلتی پھرتی میتیں نہ ہوں گھومتی پھرتی لاشیں نہ ہوں بلکہ ہم زندہ ہوں اس کے لئے ایک بہترین جو رستہ ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ ہے موعزہ وعاز قل انما آئذکم بواحدہ اللہ قرآن میں چھہ ہزار سے زیادہ آیات نازل کر رہا ہے مگر چھہ ہزار سے زیادہ آیات میں وعاز اس نے ایک ہی دفعہ کیا ہے موعزہ اس کا ایک ہی ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو انما آئذکم بواحدہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں تو یہ پورا قرآن کی آئیت نصیحت نہیں ہے لیکن اسے ایک آئیت کو کہا ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور وہ نصیحت کیا ہے ان تقوم للہ تمہارا ہر کام اللہ کے لئے ہونا چاہیے ان تقوم للہ تمہارا ہر کام للہ ہونا چاہیے اب یہ کام تم مل کر کر رہے ہو مثلا مل کر کر رہے ہو یا فرادہ یا تنہائی میں کر رہے ہو اکیلے کرو تب بھی اللہ کی خاطر اجتماعی کام کرو تب بھی اللہ کی خاطر تو اگر ہم اپنے تمام تر مسائل کا ایک مرکزی خیال اپنے تمام تر معاملات کا ایک مرکزی خیال ان تقوم اللہ کو قرار دے دیں یعنی ہمارا ہر کام اللہ کی خاطر ہوگا تو یہ وہ پہلی سیڑھی ہے یہ پہلا زینہ ہے کہ جو ہمیں صحیح سمت پر لے جائے گا اور اس کے بعد پھر ہمیں مسلسل تغذیہ کی ضرورت ہے مسلسلواز کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے اور جو جتنا آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے مادی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جتنا آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کو زیادہ ضرورت ہے اس نقطے کی طرف توجہ کرنے کی کہ اسے واز چاہیے اور کبھی تو زبان سے ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں میں مثلا مولانا قبلہ کی خدمت میں جا کے کہوں کہ مولانا کچھ مجھے نصیحت فرمائے کبھی یہ نصیحت کا طریقہ ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے یہ ہمارے ہاں رائج رہا ہے بزرگوں کے ہاں علماء کے ہاں عرفاء کے ہاں رائج رہا ہے جا کر کہتے تھے عائز نہیں مجھے نصیحت کیجئے اور بزرگ کے پاس جا کر بولتے نہیں تھے خاموش رہتے تھے ہمارے ہاں بعض اوقات الٹا نظر آتا ہے جی مسئلے پوچھنے نہیں جاتے ہم بلکہ مسئلے بتانے جاتے ہیں معلوم دین کو اور اس کے سامنے بیٹھ کر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہاں جا کر تو عالم ہو یا کوئی عارف ہو کوئی بزرگ ہو جس سے کچھ ملے گا ہمیں جس کا یہ تیہ ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے یہ دے سکتا ہے ہمیں ہمیں اس کے پاس جا کر خاموش بیٹھنا چاہیے زیادہ موقع دینا چاہیے کہ وہ بولے اور وہ جتنا بولے گا اتنا ہمارے حق میں فائدہ ہوگا اتنا ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں ملتا رہے گا تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہمیں عرفاء کے پاس علماء کے پاس اہلِ تقوی کے پاس اہلِ ورہ کے پاس جانا چاہیے اور ان سے کہا جائے کہ ہمیں نصیحت فرمائیں اور دوسرا ایک طریقہ جو اس طریقے سے متصادم نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک اور بھی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ایسے ماحول میں ہم چلے جائیں ایسے ماحول میں چلے جائیں کہ جہاں جانے سے ہمیں نصیحت ملتی ہو وہ ماحول ہمیں وہ ماحول خود ناسے ہو وہ ماحول خود ہمیں نصیحت کر رہا ہو ان میں مسجد ہے ان میں مقامات مقدسہ ہیں کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں جا کر بیٹھ گئے کہیں مجلس درس ہو رہا ہے وہیں جا کر بیٹھ گئے جی حج کے لیے چلے گئے عمرے کے لیے چلے گئے کربلا امام حسین کی زیارت کو چلے گئے مولا علی کی زیارت کے لیے چلے گئے یہ جتنے بھی ماحول ہیں یہ سب موئزے کے ماحول ہیں نصیحت کے ماحول ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ظاہرین جا پلٹ کراتے ہیں تو نسبتاً ان کے روئیوں میں فرق آ چکا ہوتا ہے ان کی نماز تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے ان کی نماز جماعت کی طرف توجہ تھوڑی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ تھوڑا سا دین بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے اور مگر کیونکہ مسلسل ہمیں ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی انجیکشن لگا دیا تو وہ ایک سال تک پھر اس کی ایکسپائری نہیں ہوگی نہیں ہمیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا معلوم کہ اس سے بڑا کوئی دشمن جو ہمیں سمجھائے گیا اس سے زیادہ کوئی مشکل چیز ہمارے سامنے آ جائے لہذا مکمل وعظ و نصیحت کی ضرورت ہے اور ماہ مبارک رمضان تو ویسے ہی پروردگار عالم نے اسے وعظ و نصیحت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اسے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون تقویٰ بنانے کا تقویٰ عطا کرنے کا موقع بنایا ہے تقویٰ دینے کا موقع بنایا ہے اللہ نے اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے مجموعی طور پر ایک فضا تبدیل ہوتی ہے تو یہ جو اخلاقیات ہیں سارے مسئلے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ سارے مسئلے ہمارے ملک میں ہمارے ماحول میں ہماری دنیا میں جہاں ہم اس وقت جی رہے ہیں ہم نفس لے رہے ہیں سارے مسئلوں کی ساری مشکلات کی ساری پریشانیوں کی ساری الجھنوں کی سارے فسادات کی جڑ صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے اخلاقیات کی کمزوری آپ کہیں لڑائی دیکھ رہے ہیں آپ کہیں تناہو دیکھ رہے ہیں آپ کہیں بدگمانیاں دیکھ رہے ہیں آپ کہیں کچھ بھی مشکل دیکھ رہے ہیں فردی ہو یا اجتماعی ہو اس کی جڑ اگر ہم تلاش کریں گے تو وہ اخلاقی کمزوری ہے اخلاقیات کی کمزوری ہے اخلاقیات ہمارے بہتر ہو جائیں معاشرہ ہمارا خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور سب سے زیادہ زور بھی قرآن نے اور حدیث نے یعنی نبی نے اور آئیمہ اہل بیت نے سب سے زیادہ زور بھی اخلاقیات ہی کے حوالے سے دیا ہے یہ سورہ بھی سورہ حجرات تو ہے مگر یہ سورہ اخلاقیات بھی ہے یعنی اس کے اندر اللہ نے ہمیں جو قوانین دی ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے بہرحال ایک سلوات نبی کی ذات پر دیا کریں اس سے بہتر سلوات نبی کی ذات پر سورہ مبارکہ حجرات کی چھٹی آیت جس پر غور کر رہے ہیں اے صاحبان ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا ان تصیب قوماً بجہالت اگر تم نے اس کی بنیاد پر پہنچ گئے کسی قوم تک چلے گئے کسی گروہ تک چلے گئے کسی فرد تک اس بنیاد پر جو وہ خبر لے کر آیا ہے تو کیا ہوگا فَتُسْبِهُ الَا مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ تو پھر تم نادمین میں شمار کیے جاؤ گے توجہ چاہوں گا شانِ نزول کے حساب سے ولید ابن عقبہ سرکار دو جہاں نے قبیلہ بنی مستعلق سے زکاة وصول کرنے کے لیے ہی نے بھیجا ہوتا تھا سرکار نے تقسیم کی ہوئے تھے نبی مکرم نے اپنے کاموں کو صحابہ اکرام کو ذمہ داریاں سوپی ہوئیں تھی اپنے خاندان کے چند افراد کو ذمہ داریاں سوپی ہوئیں تھی اور یہ بھی تیہ ہے کہ جو اہلِ بیعت ہیں وہ اہلِ بیعت ہونے کے ساتھ اصحاب بھی ہیں یعنی ایک ہی ساتھ مولا علی کو دو فضیلتیں حاصل ہیں مولا علی صحابی بھی ہیں اور اہلِ بیعت بھی ہیں جبکہ دوسرے صرف صحابی ہیں اہلِ بیعت نہیں ہیں اللہم صل على محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد حضرت نے ولید ابن عقبہ کو زکاة کی وصولی کے لیے قبیلِ بنی مصطلق تک بھیجا یہ وہاں چند لوگوں کے ہمراہ روانہ ہوئے ان کی آمد کی خبر سنکے قبیلے کے کچھ لوگ باہر نکلے ان کا استقبال کرنے کے لیے ظاہران ان کے ذہن میں پہلے اس قبیلے سے متعلق کچھ خیالات تھے کچھ باتیں تھیں یہ انہیں مصبت نہیں جانتے تھے اس قبیلے کے لوگوں کو پہلے سے ایک ذہن بنا ہوا تھا اور معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ میں پہلے سے ہی آپ سے ملے بغیر پہلے سے ہی آپ کے بارے میں کوئی خیال لیے بیٹھا ہوں اور اس خیال کے بنیاد پر میں سلام کرتے وقت بھی ہاتھ ملاتے وقت بھی آپ کی طرف بڑھتے وقت بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت بھی اپنے اس خیال کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں جو میرے ذہن کے اندر پہلے سے آپ کے بارے میں خیال تھا ایک تصور میں نے بنایا ہوا تھا ملاقات تھی نہیں اور ایک خیال بنایا ہوا تھا اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس نے ہمارے ماحول میں شاید ایک بڑی فیصد ہے کہ جو مشکلات جس کی وجہ سے ایجاد ہیں تصور بنا ہوا ہے خیال بنا ہوا ہے سوچا ہوا ہے ایک آدمی کے لیے ابھی تک ملے نہیں ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ سوچا ہوا ہے بھائی آپ ان سے ملے نہیں ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں آپ نے ایسا کیوں سوچ لیا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک مشکل ہے اور وہ جو قرآن اسی آیت اسی سورے کے اندر کہہ رہا ہے نا انہا بادت دن اسمن بعض گمان بھی گناہیں تو وہ جو گناہ آور ہوتے ہیں نا گمان وہ جو گناہوں کا سبب بنتے ہیں گمان اور خیال ان میں سے ایک سبب جو قتل بھی کروا دیتا ہے فساد بھی پھیلوا دیتا ہے وہ ایک گمان یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں منفی سوچ رہے ہوں خود اس باب میں بہت ساری مثالیں اور بہت سارے پیغامات ہیں لیکن میں صرف اشارہ ارز کرنا چاہ رہا تھا اب یہ وہاں جا رہے تھے خاص ان کے ذہن میں خیال تھا اس قبیلے سے متعلق اور وہ لوگ نکلے ان کے استقبال کے لیے تو انہیں اس خیال کی بنیاد پر ذہن میں یہ آیا کہ یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں دیکھئے یعنی بالکل سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے وہ مارنے نہیں آ رہے تھے وہ استقبال کرنے آ رہے تھے سو فیصد الٹی بات تھی لیکن انہوں نے سوچا ہوا تھا پہلے سے اور یہ اس گمان کے بنیاد پر کہ وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں واپس ہو گئے اور واپس ہونے کے بعد سرکار سے جا کے کہا کہ انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے وہ تو باغی ہو گئے ہیں کتنی غلط بات سو فیصد غلط بات سرکاریں تو جہانے جب اصحاب کے سامنے بات ہوئی تو تفسیروں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں بعض جگہ لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم ان سے مقابلہ کریں گے یہ اگر باغی ہو گئے ہیں اور یہ بعض نے لکھا نہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہاں ماحول ایسا ہوا مجموعی طور پر جب یہ خبر آئی اور انہوں نے کہا جی وہ تو زکاة دینے سے مانے ہو گئے ہیں زکاة دینے سے باغی ہو گئے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے مخالف ہو گئے وہ تو مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے تھے تو ایک ماحول بنا کے ان کے خلاف کوئی خدم اٹھایا جائے تو فوراں یہ آئے کریمہ نازل ہوئی اب عیسیٰ کریمہ نے ہمیں کچھ اصول دیئے ہیں کچھ ہمارے لیے نظام حیات اس میں بنائے گئے ہیں عطا کیے گئے ہیں سب سے پہلا ہماری زندگی کا ایک اہم ترین اصول اور وہ یہ کہ ہر خبر پہ کان نہیں دھرو ہر خبر کے اوپر کان نہ دھرو خاص طور پر جو خبر فاسق لے کر آئے اس کی طرف توجہ نہیں کرو ان جاکم فاسقن بنبعن علماء علم تفسیر نے علماء مفسرین نے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے سے فاسق تھا یا نہیں اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ فاسق ہے اگر یہ پہلے سے فاسق تھا تو فاسق کو سرکار نے بھیجا کیوں تھا اور اگر یہ پہلے سے فاسق نہیں تھا تو اب اس کے فاسق ہونے کی جب تزدیق ہو گئی ہے تو اب ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تو غرض یہ کہ دونوں طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں کہ یہ آئے کریمہ کے بعد اظہار ہوا اس بات کا کہ یہ فاسق تھا ورنہ یہ فاسق پہلے سے تھا یعنی فاسق ہے پہلے سے فاسق تھا اب یہ جو فاسق ہے جس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ خبردار اس کے بتائی ہوئی باتوں پر کان نہ دھرو اور توجہ نہ کرو تو دو یہاں باتیں میں کروں گا ایک تو خود اس کی شخصیت کے اوپر اور شخصیات پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب کسی زید عمر بکر سے ذاتی دشمنی اور اناد نہیں ہے بلکہ اللہ نے قرآن میں پیغمبر نے اپنی احادیث میں ان لوگوں کا ذکر کر کے ہمارے لئے عبرت قرار دیا ہے ہمیں ان کی زندگیوں سے عبرت لینے ہیں سبق لینا ہے ہمیں ان کی زندگیوں سے ان کے رویوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ کیا کمزوری تھی ان کے اندر جس کی بنیاد پر یہ نوبت یہاں تک پہنچی جی تلہا و زبیر اور بڑی شخصیات ان کا ماضی بہت اچھا تھا ان کا جو ہے وہ ان کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا ہوا کہ یہ مولا علی کے دشمن ہو گئے ہیں خود ہے عبد الرحمن ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم نے علامہ مجلسی نے بہار میں لکھایا جب آ کر سب سے پہلی مرتبہ میں لیا مولا کی بیعت کی ہے تو مولا کو جو سلام کی ہے نا وہ قابل دید ہیں قابل سماعت ہیں وہ سلام کے جملے سننے کے ہیں توجہ ہے یہاں زیادہ سننے والے ہیں یہاں زیادہ نارے لگانے والے نہیں ہیں اور مجھے بھی ماحول بدلنے کے بعد اندازہ ہے کہ وہاں مجھے کیسے تقریر کرنی ہے ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آجے محمد آپ کی مولا سے محبت کا میں اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ بہت پرانے مولا کے مولائی ہیں اللہ آپ کی مولائیت اور آپ کی محبت کو اور بڑھائے تمام ہمارے حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے باوازِ بلندر سلوات تو ایک تو شخصیت کے اوپر غور کیا جائے اور غور اس لیے کیا جائے تاکہ ہم ان کی جو عادتیں تھیں ان سے گریس کریں پھر ہم کیا ہوا کیوں ہوا ایسا وہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ خبردار نہ مرنا مگر مسلمان مرنا یہ مسلمان مرنا کارنامہ ہے مسلمان جینا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے مسلمان جینے سے مسلمان مرنا زیادہ بڑا کارنامہ ہے بڑے لوگوں کا ماضی اچھا رہا مگر مستقبل برباد ہو گیا آئندہ خراب ہو گیا جی کل ان کا بہت اچھا تھا آج ان کا خراب ہو گیا مستقبل ان کا برباد ہو گیا میں ارز کر رہا تھا یہی عبد الرحمن ابن ملجم یہ مولا کو جب پہلا اس نے سلام کیا وہ سلام سننے کے ہیں جس میں اس نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ میں امام عادل پر سلام بھیجتا ہوں مولا کو امام عادل کہہ کر اس نے پکارا ہے یہ وہی جملہ اس نے کہا یہی جملہ سبب بنا تھا کہ مولا نے جب اس نے ضربت ماری ہے تو مولا نے فرمایا تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا میں تیرا عادل امام نہیں تھا تو نے تو خود کہا تھا کہ میں عادل ہوں تو نے تو خود کہا تھا میں اچھا امام ہوں اور مولا سے عشق کی حد تک محبت کا اظہار اس کے ہاں عشقانہ تھا خود یہ زبیر یہ مولا کو دیکھتے تھے آنکھوں میں آسو بھر لاتے تھے اتنا عشق تھا مولا علی سے نبی نے پوچھا تم علی کو دیکھ کے روتے کیوں ہو کہ علی سے پیار کی وجہ سے علی کے چہرے کو دیکھ کر میرا عشق بھڑکنے لگتا ہے اور میں علی بن ابی طالب سے محبت کی بنیاد پر آسو میری آنکھوں سے آ جاتے ہیں فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آوگے کہا یا رسول اللہ میں علی کو ماروں گا حضرت فرمایا ہاں تم علی کو مارنے کے لیے آوگے کہا یا رسول اللہ دعا فرمایا اس دن سے پہلے مر جاؤں اور پھر جنگ جمل کے اندر سب سے پہلے یہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا اور مولا علی نے پوچھا امام حسن سے کیونکہ سالار لشکر مولا امام حسن تھے پوچھا بیٹا حسن کون آیا ہے آغاز ہو رہا تھا تبل بچ چکا تھا وہاں سے اعلان ہو گیا تھا کہ جنگ شروع ہو رہی ہے تو حضرت فرمایا کہ کون آیا ہے تو امام حسن نے فرمایا بابا چچا زبیر آئے ہیں فپیزاد بھائی ہیں مولا علی کے معمولی بھی نہیں ہے دوستی اشق پیار علید آباد رشتدار بھی ہیں نبی کے اور مولا علی کے رشتدار بھی ہیں حضرت فرمایا بیٹا حسن تمہاری اجازت ہے کہ میں جاؤں حضرت فرمایا بابا آپ میرے مولا ہیں رسالار لشکر بنایا ہے تو تم سے پوچھ کے جاؤں گا امام نے فرمایا امام حسن نے فرمایا بابا آپ ہیں مارے امام ہیں آپ جائیے آپ کو اختیار ہے حضرت جب گئے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر تو سامنے حضرت نے انہیں آواز دے کر کہا کہ زبیر مجھے جانتے ہو کہنے لگے کہ فلاں ہوں میں تم سے لڑنے آئے ہوں حضرت نے فرمایا وہ دن یاد ہے جب نبی نے کہا تھا تم علی کو مارنے آگے وہ یہی دن ہے کچھ دیر خاموش رہے جیسے ہی ان کو یاد آیا اور احساس ہوا کہ میں غلطی پہ ہوں فوراں تلوار کو نیام میں رکھا گھوڑا موڑ کے چلے گئے دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ حق پیچھاننے کے بعد حق کا ساتھ دیتے ہیں کچھ لوگ حق پیچھاننے کے بعد لا تعلق ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کا مفاد باطل سے ٹکرا رہا ہوتا ہے جی وہ جو حق کو پیچھاننے کے بعد حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ پھر ہمارے یاسر جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مختار جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سلمان فارسی جیسے لوگ ہوتے ہیں مالک اشتر جیسے لوگ ہوتے ہیں لیکن جو حق پیچھاننے کے بعد اس لیے لا تعلق ہو جاتے ہیں کیونکہ میں حق کا تو ساتھ دے نہیں سکتا اور باطل سے میرا مفاد ٹکرا رہا ہے میری دنیا ٹکرا رہی ہے میرا پیسہ بند ہو جائے گا میرے وسائل بند ہو جائیں گے میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا گھر کا کیا ہوگا میرے وسائل کا کیا ہوگا اللہ اکبر پھر وہ لوگ پھر حق کا ساتھ نہیں دیتے چلے گئے بہرحال یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں یہ ولید ابن اقبہ بھی ایسے ہی ہے جب ایک مرتبہ امام حسین کا امام حسین کا سامنا ہوا اس کا امام کے سامنے ایک ملاقات میں ایک جگہ پر آمنہ سامنا ہوا اور اس نے نامناسب جملے کہے تو میرے مولا امام حسین نے اسے کہا کہ میں تجھ سے کوئی گلہ نہیں رکھتا اس لیے کہ تو جس علی کے لیے نامناسب جملے کہہ رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی قرآن میں آئی ہے اور تیرے فاسق ہونے کی گواہی بھی قرآن میں آئی ہے مگر اس لیے اللہم صلی علیہ محمد اور اس نے اپنے اس فسق کا اظہار بارہا برملہ جگہ جگہ مختلف موقعوں پر اس نے اپنے فسق کا اظہار کیا ہے فسق کو لغت میں اور اسطلاح میں کس معنی میں لیا گیا ہے فسق لغت میں مطلقاً کسی چیز کا کسی چیز سے خارج ہو جانا اسے فسق کہا جاتا ہے اور اسطلاح میں راہ مستقیم سے راہ ہدایت سے صحیح اور سچے رستے سے کسی کا ہٹ جانا اسے فسق کہا جاتا ہے اس کے جو انوانات ہیں وہ بہرحال قابل غور ہیں لیکن میں یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ کیا کریں کہ انسان فاسق نہ ہونے پائے ایک بات اور کہتا ہوا گزروں اپنے ان کمسنس ہاتھیوں کے لیے تھوڑا سا نسبتاً سہل اور آسان ہو جائے ان بچوں کے لیے اور وہ یہ کہ فاسق اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاں شرم نہیں ہوتی فاسق اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاں حیاء نہیں ہوتی فاسق اسے کہا جاتا ہے جو برا کام غلط کام دھڑلے سے کرتا ہے جو غلط کام علانی کرتا ہے سب کے سامنے کرتا ہے جو گناہ کا کام چھپ کر نہیں کرتا اس کو اتنی شرم نہیں ہوتی کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں مگر میں سب کے سامنے کر رہا ہوں اس کو اس کی شرم نہیں ہوتی فاسق ایسا ہوتا ہے جو علانی اظہار گناہ کرے بے شرمی کا اظہار کرے بے حیائی کا اظہار کرے وہ فاسق ہوتا ہے اب دیکھیں یزید کو بھی امام حسین نے جو ٹائٹل دیا ہے جو عنوان دیا ہے جو یزید کا تعرف امام حسین نے کروایا ہے اپنے الفاظ میں اس میں بھی ایک عنوان اس کے فاسق ہونے کا ہے وَوَا شَارِبُ الْخَامْرَ مُعْلِنُن بِالْفَيْسْقِ قَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرَمَا وہ شارِبِ الْخَامْرَ ہے شراب پیتا ہے علنی فسق کرتا ہے علنی گناہ کرتا ہے علنی بے حیائی ہے بے شرمی ہے اور نفسِ محترمہ کا قاتل ہے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے یہ اظہار مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی جو شخص امام حسین برائیوں اور بدتہذیبیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یزید مرقع ہے بدتہذیبیوں کا یزید مرقع اور عنوان اور استعارہ اور نشانی ہے بے عدبیوں کا لہٰذا امام فرمارے ہیں جو اقدار جو تہذیب جو اصول قانون زندگی گزارنے کے جو معاشرتی قوانین ہوتے ہیں میں ایسے شخصی بیعت نہیں کر سکتا جو ان کو پامال کرتا ہو فاسق یعنی علنی گناہ کرنے والا شخص علنی برائیہ کرنے والا شخص اسے فاسق کہا جاتا ہے میں شاید بھائی دس بجے بیٹھا ہوں تو پونے گیارہ تک بولنا ہے نا مجھے ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد وعالی محمد پہ اس سے بہتر سلوات نبی کی ساتھ ان المنافقین ہم الفاسقون اب یہ فاسق بنتے کون ہیں منافقت ایک سبب ہے فسق کا اور فاسق سبب بنتے ہیں منافق ہونے کا یعنی فسق نفاق کا اور نفاق فسق کا سبب بنتا ہے الانی گناہ کرنے سے منافقت اور منافقت سے الانی گناہ سادر ہو رہے ہوتے ہیں یہ منافقت اور یہ فسق کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ اس کے اندر عزیزہ نگرامی ذرا محسوس کریں کہ یہاں پروردگار عالم فاسقوں کی خبر یعنی جو الانی گناہ کرتے ہیں جو الانی گناہ کرتے ہیں جن کے ہر حیاء نہیں ہے جن کے شرم نہیں ہے ان لوگوں سے خبر لینے کے حوالے سے ہمیں منع کر رہا ہے اسلام کو جب اللہ نے بنایا تو وہ اریان تھا اس کو حیاء کا لباس اللہ نے پینایا حیاء شرم یہ اگر معاشرے سے رخصت ہو جائے تو عزیزہ نگرامی معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے جو بے شرمی کی وجہ سے بے حیائی کی وجہ سے معاشرہ اس کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے لوکان الحیاء رجولن حسین حدیث ہے پنجتن کے لئے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر جلال حیعت اختیار کر جائے اگر خوصن شکل میں آ جائے تو کیا ہوگا اسی طرح فرمایا لوکان الحیاء رجولن لکان علیہ اگر حیاء کوئی مرد بن کر آ جائے تو اس مرد کو علی کہا جاتا ہے حیاء یعنی علی علی یعنی حیاء جی پھر ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا الحیاء سبب لکل جمیل جتنے بھی جمالیات ہیں ان سب کا ایک سبب ہے اور وہ ہے حیاء جہاں بھی آپ جمال پائیں گے وہاں اس کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ حیاء ہے ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں حیاء کے حوالے سے فاسق کون ہے اللہ نہیں گناہ کرنے والا فسق سے کیسے بچیں گے حیاء کے ذریعے سے شرم ہوگا تو اللہ نہیں گناہ نہیں کرے گا بعض جانوروں سے سبق لینے کا بھی ہمیں آئیمہ نے حکم دیا ہے نبی نے آئیمہ اہل بیت نے ہمیں سبق لینے کا حکم دیا ہے قبیر شاعت فرمائے کونو کل حیاء ساب کی طرح زندگی گزارو جی میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اس حدیث کی تشریح فرمائے ساب کی طرح زندگی ہے انسان اشرف المخلوقات اسے کہا جا رہا ہے ساب کی طرح زندگی گزارو وہ نے فرمایا کہ اس کے تین جو ہے وہ اس کی تین تشریحیں ہیں اس کی تین شرحیں ہیں تین طرح سے اس کو حدیث کو دیکھو ایک تو یہ کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ساب کی طرح زندگی گزارو کونو کل حیاء تو ساب کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ جب تک اپنے دشمن کا حساس نہیں کرتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتا ہے جی سوئے وے انسان کو نہیں رستا بچے کو نہیں رستا مردوں کو نہیں رستا جی جب تک اسے یہ حساس نہ ہو جائے کہ یہ مجھے مارے گا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آئے جو سامنے بیٹھا ہے سامنے کھڑا ہے جو بزر رہا ہے یہ مجھے مارے گا اس وقت تک حملہ نہیں کرتا سامنے البتہ اگر کوئی حیوان ہونے بھی بھی پاگل ہو تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے تو عادتیں ہیں جو معمولاً عادتیں ہیں پاگل جانوروں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ایک تو یہ ہے تو معصوم فرمارے ہیں کہ جب تک تو میں اپنے دشمن سے یقین نہ ہو کہ وہ حملہ کرنے آ رہا ہے حملہ کرے گا اس وقت تک اسے تنگ نہیں کرو اس پر حملہ نہیں کرو چھوڑ دو دشمن ہے مگر تو میں مارنا نہیں چاہ رہا تو میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہ رہا جانے دو اسے شاید یہ پیغام ہے دوسرا پیغام اس کے اندر شاید یہ ہے کہ سامنے کا ظاہر بڑا لین ہے بڑا حسین ہے جمیل ہے باطن میں زہر ہے تو اپنا ظاہر اچھا بناو شاید یہ پیغام ہو اس لیے کہ اگر کسی نابینہ کا ہاتھ پکڑ کر سامپ پہ رکھ دیا جائے اسے بتائیں نہیں کہ سامپ ہے اسے کہیں بتاؤ کیا ہے تو وہ کہے گا تعریفیں کرے گا وہ کہ کوئی ملائم چیز ہے کوئی اچھی چیز ہے ڈیزائن آپ دیکھیں سامپوں کے اوپر کتنے اللہ نے نقش بنائے ہوئے ہیں کیسے خوبصورت خوبصورت پھول بنائے ہوئے ہیں سامپ کے اوپر ظاہر بہت اچھا ہے لیکن باطن اس کا زہری لائے شاید یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مگر ان دونوں کے اندر اس کا جواب بھی ہے یہ قابل قبول بھی نہیں ہے اس لیے کہ دشمن جو ہے وہ اگر آپ پر حملہ کرے تو آپ حملہ کریں نہیں دشمن حملہ بھی کر دے تو پھر ہمیں تیہ کرنا ہوگا کہ اس دشمن کے ساتھ رویہ کیا ہے مارا جی معاف کرنا ہے اسے بدلہ لینا ہے تو یہ قائدہ قانون نہیں ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو ہم بھی پھر ایسے ہی کریں اسی طرح ظاہر اچھا ہو اور باطن میں ظہر ہو ظاہر اچھا ہو اور باطن میں شرک ہو ظاہر اسلام اور باطن میں نفاق ہو تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے مگر ایک تیسرا اور بھی اس کی شرح ہے اور وہ یہ ہے کہ سامپ جب بہت تنو مند ہو جاتا ہے بہت زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے فربا ہو جاتا ہے تو پھر زمین میں سراخ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور چالیس دن تک معمولاً چالیس دن تک یہ سامپ بغیر کچھ کھائے پیے زمین کے سراخ میں بیٹھا رہتا ہے اور جب اس کی بدن کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کا گوشت گھل جاتا ہے تو یہ بہر نکل کر آتا ہے اور کھال اتار دیتا ہے کھال اس کی اترتی اس لیے کہ اس کے اندر کا جو گوشتیں وہ چھوٹ پڑ جاتا ہے کھالہ برام سے اتر جاتی ہے اس کی پہلے والی کھال سے والا بدن نہیں رہا ہے اس کا کھال بڑی ہے بدن چھوٹا ہے تو بہر آکے یہ کھال اتار دیتا ہے پھر یہ نئی کھال اس کے پرانا شروع ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا ایک مرتبہ نشات ثانیہ ہوتا ہے دوبارہ سے اس کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے جو حضرت فرمانے کون اکالہیہ ساپ کی طرح زندگی گزارو یہ والا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہر کچھ مدت کے بعد اپنے محاسبہ کرو اپنا مراقبہ کرو اپنی تہذیب نفس کا انتظام کرو جس کا بہترین ذریعہ ماہ مبارک رمضان ہے یہ جو تیز دن تک ہم نے اپنے آپ کو ایک ماحول کے اندر رکھا ہے اب عید کا دن ہی تو ہے جو ہماری نئی کھال آ رہی ہے عید کا دن ہماری نئی کھال کا دن ہے ہمارے نئی ہولیے کا دن ہے ہمارے نئی زندگی کا دن ہے یہ ابھی تو عید کہہ رہے ہیں اسے کہ تم پلٹ کر واپس آ گئے ہو جہاں سے جہاں پہلے تم تھے تو ساپ اور اسی طرح جانوروں کے بارے میں آپ نے کوئے کو دیکھا ہے جو اس وقت میرے مضمون میں بات ہے کبھی قوہ آپ کو اپنے جن سے مخالف کے ساتھ یعنی اپنے مادہ کے ساتھ ملتا ہوا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اور پرندے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا قوے میں حیاء اور جانوروں سے زیادہ ہے یہ سب کے سامنے تناسل کے سلسلے کو برقرار نہیں کرتا تلزز کا انداز نہیں اپناتا یہ جانوروں سے سیکھو بہت سارے کام ہر جگہ کرنے کے نہیں ہیں بہت ساری باتیں ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہیں حیاء اب حیاء کے بارے میں معصوم کی ایک حدیث سن لیجے میں اس پانچ منٹ میں اس حدیث کو انشاءاللہ مکمل کروں گا حضرت فرمارے الحیاء والا خمسن حیاء پانچ قسموں میں تقسیم ہوتی ہے حیاء کی پانچ صورتیں ہیں حیاء پانچ طرح کی ہے الاول حیاء اضم بن گناہ کرتے ہوئے حیاء گناہ کرتے ہوئے حیاء اللہ اکبر کوئی ہے دیکھنے والا کوئی ہے پوچھنے والا کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہو ایک چوپان ایک گڑڑیا جانور چڑھانے والا اپنے جانوروں کو لے کر نکلائے سہرہ میں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اس سے آ کر کہتے ہیں کہ اپنا ایک جانور ہمیں بیج دو اس نے کہا میں تو مالک ہی نہیں ہوں میں تو مزدور ہوں مالک تو ان جانوروں کا کوئی اور ہے اس نے کہا کتنے جانور ہیں کام اصلاح اتنے سو جانور ہیں تمہارے مالک کو پتا ہے کتنے جانور تمہارے پاس ہیں کہ نہیں مالک سے تو میں نے مثلاً ڈیڑھ سو لیا تھے اب یہ تین سو ہو گئے ہیں تو اس نے کہا تمہارے تو مالک کو پتا ہی نہیں ہے اس کے جانور کتنے ایک جانور ہمیں دے دو تو بے ساختہ اس نے کہا فین اللہ اللہ پھر کہاں ہیں اللہ کہاں ہیں پھر یعنی مالک نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی نہیں دیکھ رہا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی کوئی ایسا وجود بھی نہیں دیکھ رہا جس نے وجود نے کہا ہے کہ میں سمی ہوں بصیر ہوں میں ہر چیز دیکھتا ہوں میں ہر چیز سنتا ہوں تم نے بڑے آرام سے کہہ دیا مالک کو پتہ نہیں ہے میں تمہارا اس کا ایک جانور بیج دوں تمہیں اللہ کہاں ہے پھر قرآن مجید میں ایک آیت ہے ظاہران سورہ تکویر میں ہے وہ ہمارے اپنے گھر میں فریم کرانے لگ کے قابل آیت ہے یعنی ایسی آیت ہے جیسے فریم میں خطاتی کروا کے خوبصورت فریم بنا کر اپنے گھر میں لگانا چاہیے آتے جاتے اس آیت پر ہماری نگاہ پڑے آتے جاتے ہم اس آیت کی تلاوت کریں اور آیت بھی بہت بڑی نہیں ہے دو لفظوں پر مشتمل ایک جملہ ہے کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو پوری آیت ہے یہ کہاں جا رہے ہو قرآن پوچھ رہا ہے مجھے ہر جگہ جاتے وقت اس آیت کا جواب دینا ہوگا کہاں جا رہے ہو اگر اللہ کی خاطر جا رہا ہوں اللہ کی رضایت میں جا رہا ہوں اللہ خوش ہے میرے جانے سے تو جواب ہے میرے پاس اور اگر اللہ خوش نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو جواب ہے تمہارے پاس کہاں جا رہے ہو اللہ اکبر حیاء و ضم من گناہ پر حیاء کوئی ہے دیکھنے والا بھئی کوئی ہے ہماری طرف نگاہ کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں جب زلیخہ نے حضرت یوسف پر ہاتھ بڑھایا اور حضرت یوسف نے اللہ کی پنہ مانگی اپنے اللہ سے کہا یا اللہ میری مدد کر تو اسے بھی اپنا اللہ یاد آ گیا جب حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو پکارا تو اسے بھی اپنا اللہ یاد آ گیا تو اس کے کمرے میں اس کے حجرے میں بت رکھا ہوا تھا اس نے چادر ڈال دی اس کے پر حضرت یوسف نے فرمایا تو نے کیا 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 لگی مجھے اپنی اللہ سے ہائے آ رہی ہے حضرت یوسف نے فرمایا تو نے تو اپنے اللہ پر چادر ڈال دی میرے اللہ کی آنکھوں پر کوئی چادر نہیں ڈال سکتا وہ دیکھے گا مجھے تو انہیں تو چھپا دیا اپنے اللہ کو میں کہاں جاؤں اور یہ کہہ کر حضرت یوسف پھر کمرے سے باہر نکلنا چاہا انہوں نے دوڑیں دروازے کی طرف اور پھر دیکھا آپ نے کہ اللہ سے حیاء کرنے والوں کے لئے پھر اللہ کیسے رستے بناتا ہے جی پھر وہ بند دروازہ جو اس طرف سے بند تھا تالے پڑے بے تھے ساتوں دروازوں پہ دوسری طرف سے کنیزیں باہر سے بند کر کے گئی تھی پلاننگ کے تحت کام ہو رہا تھا حضرت یوسف بند دروازے کی طرف گئے اللہ پہ توقل کرتے ہوئے وہ تالہ ٹوٹنا شروع ہوا ایک ایک دروازہ ٹوٹتا چلا گیا اور یہ باہر نکلتے چلے گئے جی حیاء اضم بن گناہ کرتے وقت مجھے خیال ہونا مجھے کرنا ہے کوئی دیکھ رہا ہے نا کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے اللہ اکبر تنہائی اور اجتماع بہت سارے کام ہم اجتماع میں اچھے کرتے ہیں مگر تنہائی میں وہ کیفیت نہیں ہوتی اگر ایسا ہو تو یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے حیاء اضم بن انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی کہ اللہ ہمارے اس بولنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما مرہومین مغفورین جن کے نام لیے گئے ہیں اور آج بھی لیے جائیں گے ان کے درجات کو بلند فرما ہماری کو تحییوں سے در گزر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنا وقناتا بن نار مرہومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پر اصول علی محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ کی گزارش مرہوم امیر علی منکانی مرہوم قاسم علی منکانی مرہوم سقینہ بھئی منکانی مرہوم ابراہیم اللہ رکھیا مرہوم زینب بھئی اللہ رکھیا مرہوم اکبر فازل دھیرانی مرہوم قاسم علی محمد علی دینا مرہوم فاطمہ بھئی جمع لادک مرہوم منیر احمد شریف مرہوم معصومہ بھئی علی محمد وسرام مرہوم ممتاز بھرنو برکت علی نایانی مرہوم حیدر علی عبد الحسین ماؤ جی مرہوم رضا حسین بھدامی مرہوم فزہ بھائی مرہوم بابو بھائی دودوالا مرہوم شہربانو بھائی مرہوم شمیم بانو رضا حسین بھدامی مرہوم نسیمہ سلمان حیر جی مرہوم نوشاد حسین علی مرہوم قاسم علی حیر جی مرہوم سقینہ بھائی حیر جی مرہوم فہمیہ نظر علی نظر علی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم قاسم رجب علی سلمان خاکو خاکو خاندان کے تمام مرہومین مرہوم حسن علی پیر بھائی مرہوم یوسف علی خوجہ مرہومن نور النساء بنت امیر علی مرہوم شبیر حسین خوجہ مرہوم افضل حسین لادھانی مرہوم خادم حسین خوجہ مرہوم سکون بنت یوسف علی مرہوم علی ازگر خادم خوجہ مرہوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہومن خیر النساء بنت رحمت علی موجی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہوم غلام عباز حیم جی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین کل مرہوم مومنین و مومنہ کو شہدہ ہے ملت جعفریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم التین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ایدن الصراعات والمستقیم صراعات واللزین آنمت علیہم غیر المقذوب علیہم غلط و حلین ان اللہ ملائکہ تسلیم نبی یا ایوہ الذین آمنوا سوالو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم اسوالو علیہ محمد و غالب حضارشہ کے ایک پانچ منٹ کی اور زیمت ہے تھوڑا سا تشریف فرمو